آپ نے فڈی آئی کی بات کہیے فڈی آئی کا میں ابھی فگرز نکال رہا تھا چھتیس بلین سے ساٹھ بلین ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جو میرے پاس ابھی آنکڑے ہیں جب آپ دوہزار چودہ میں پردھان منطری بنے اور آپ اس طرح کے انتراشتری سنبیلنوں میں جائے کرتے تھے اور اب آپ جب دوہزار اٹھارہ میں اب جب جاب جاتے ہیں آپ کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے تب کے سٹیٹس میں بھارت کے اور آج کے سٹیٹس میں بھارت کے دوہزار چودہ کے پہلے کیا تھا وہ میڈیا کے مادیم سے ہم جانتے تھے اور شاید بھارت میں اس کی چرچہ بھی نہیں ہوتی تھی دنیا بھارت کے لیے کیا سوتی ہیں اور بھارت دنیا کے لیے کیا سوتا تھا پروٹوکول کی دنیا تک سیمیت ہو گیا تھا یہ ساری دنیا جانتی ہیں دوہزار چودہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو سہر بھارتیے کو بھارت بھیشو میں کہاں ہے بھیشو میں بھارت کیا کر رہا ہے ان جانکاریوں میں ان کا ڈاریک کنیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب کچھ پرویکٹیو ہے کچھ پروگریسیو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات ہے بھارت میں تیس سال کے بعد ایک پرونا بہومت والی سرکار ہے اور لوگتانتری دیشوں میں پیپلز مینڈیٹ یہ بشو میں بہت بڑا مہتور رکھتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا پرباو پہلے دن سے جب میں نے سارگ دیشوں کو لوگوں کو یہاں سپت کے لیے نیمنٹریت کیا اسی دن سے وہ نظر آتا ہے اور بشو نے بھی دیکھا کہ یہ کچھ الگ سوچ والی الگ دشا والی سرکار ہے تو بشو کا آکرشن ہونا بہت سوہ بھاوی تھا اور بھارت اپنے گھر میں اچھا کر رہا ہے اگر ہم گھر میں اچھا نہ کریں اور باہر باتیں کریں تو کوئی مانتا نہیں ہے بشو اس لیے سوکار کر رہا ہے کہ بھارت گھر میں اچھا کر رہا ہے آرثک درشتی سے ساماجک درشتی سے نیتیوں کی درشتی سے گوڑ گورننس کی درشتی سے ٹرانسپرنسی کی درشتی سے ہر چھتر میں ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے اس کا پرباو دنیا پر ضرور ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ویشو دیکھتا ہے کہ ایج آب ڈوئنگ بیجنس میں ہنڈرڈ فورٹی ٹو رینک سے ہنڈرڈ جانا یہ ویشو کو اس کی بھلی بھانتی سمجھ ہے ہمارے دیش میں اسے ویشو کی چرچہ تھوڑی کم رہتی ہے لیکن دنیا کو بھلی بھانتی ہے کہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے تو یہ بڑلاو ان کی بچیت میں ان کے بھاوار میں بھارت کے ساتھ جوڑنے میں نظر آتا ہے